موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و به نستعین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا جميع من تبعہم بحسان الیم الدین اما بعد معزز ومحترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ موت سے متعلق ایک اہم سوال کا جواب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کی افات ہو جاتی ہے تو اس کی نگاہیں عام طور سے کھلی کیوں ہوتی ہیں اکثر میت کو آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکل جاتی ہے تو نگاہیں پھٹی رہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے ٹکٹکی لگا کر میت کسی کو دیکھ رہا ہے مرنے والا کسی کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہا ہے اس سوال کا جواب صحیح مسلم کی نو سو بیس نمبر کی روایت کے اندر موجود ہے اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جب آپ ان کے پاس گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی بکٹک کھلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد فرمایا جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یہ دونوں آنکھیں اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ روح نکل کر جا کہاں رہی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے امام نوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے یعنی اس کو دیکھتی ہے کہ یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے کچھ محدیسی نے اس پر اشکال کیا ہے کہ یہ حدیث ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم بے روح کا ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو طاقت ہمارے اندر ہے بولنے کی سننے کی دیکھنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہ کب تک باقی رہتی ہے جب تک جسم کے اندر روح ہے جب روح نکل گئی اور جسم مردہ ہو گیا تو پھر یہ نگاہ دیکھتی کیسے بھئی جب آدمی کی بیٹری میں چارجنگ رہے گی تو روشنی آئے گی جب بیٹری میں چارجنگ نہیں رہے گی اس کا چارج ختم ہو جائے گا تو روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو جسم کے اندر جو جان ہے وہی اس جسم کو حرکت میں لاتی ہے اس جسم میں حرکت کیوں ہے؟ جان باقی ہے جب جان اور روح نکل گئی تو پھر نگاہ دیکھتی کیسے ایک محدث کا حول میں نے پڑھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تیس سال اس مسئلے پر غور کیا ایک محدث فرماتے ہیں میں نے تیس سال اس مسئلے پر غور کیا کہ روح کو یہ نگاہ دیکھتی کیسے ہے جب وہ روح نکل جاتی ہے تو نگاہ میں دیکھنے کی طاقت کیسے باقی رہتی ہے تیس سال کے بعد ایک محدث فرماتے ہیں کہ تیس سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی دو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں پہلی بات یہ کہ روح جب نکلتی ہے تو پوری ایک ساتھ نہیں نکلتی ہے روح جیسے ریل کوئی مثال کی طور سے ریل کہ اسی دوگرہ میں پہلے ریل چلتی تھی نا اس کو لپیٹ کر کے اور پھر لمبے دو دو چار چار گھنڈے کی ویڈیوز اور آڈیوز کے اندر سیو کر دی جاتی تھی تو گویا کہ روح ایک ریل جیسی ہوتی ہے جسم میں فٹ ہوتی ہو اور جب موت کی گھڑی آتی ہے تو موہ کے ذریعہ وہ نکلنا شروع ہوتی ہے تھوڑا 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 اسے نکلتے 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 آگے بڑھتی رہتی مہدیس فرماتے ہیں تیس سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ روح جو ہے نکلتی ہے تو اس کا کچھ حصہ اندر باقی رہ جاتا ہے جب اس کا کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں آخری حصے میں باقی رہت ظاہر سی بات ہے روح کے جو لمبائی ہوگی ہے اس کا جو حصہ ہوگا جسم سے باہر نکلے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا وہ نکلتی ہے نکلتی ہے نکلتے نکلتے اس کا اکثر حصہ باہر چلا جاتا ہے روح کا اور کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہ جاتا ہے سر اور آنکھوں میں حصہ باقی رہتا ہے تک تک نگاہ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے مکمل طور سے تو روح نہیں نہیں نکلی کچھ حصہ رہ جاتا کہاں سر کے اندر اور آنکھوں کے اندر اس وقت یہ آنکھ اس روح کو دیکھ لیتی ہے اس وقت ہی آنکھ اس روح کو دیکھتی ہے حسرت بھری نگاہوں سے تاجب کرتے ہوئے کہ یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے آئین اتظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے سامنے جب اس بات کیا تذکرہ فرمایا پورے گھر والے دھاڑے مار کر رونے لگے رونے لگے گھر والوں میں رونے کی آواز آنے لگی ان کے دھر والے رونے لگے کہ روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے تو اس محادث نے ایک بات توی بیان کی کہ روح کا اکثر حصہ نکل جاتا ہے کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہتا ہے اتنی جان جب باقی رہ جاتی ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے اتنا حصہ نکل چکا ہے اب یہ باقی حصہ بھی نکل جاتا ہے تو روح باہر نکل جاتی ہے پھر آنکھوں میں طاقت نہیں ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے دیکھتے دیکھتے روح نکل گئی نگاہ کھولی رہ گئی ظاہر سی بات ہے روح جب باہر چلی گئی تو اب نگاہ میں طاقت ہی نہیں کہ اپنی نگاہ پاپس چلیا ہے وہیں سے لائٹ گم ہو گئی کرنٹ ختم ہو گیا تو پہلی بات تو یہ بیان کی کہ روح کا اکثر حصہ جب نکل جاتا ہے تو کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہ جاتا ہے لاش کا حصہ جو ہوتا ہے تو وہ جو باہر نکل چکے اس کو دیکھ لیتی ہے اور دوسرا معنی محمد حدیث نے بیان کیا کہ روح اور جسم کا تعلق برزخی زندگی میں بھی رہتا ہے اگر سے وہ روح نکل گئی تو برزخی زندگی شروع ہو گئی لیکن اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے اور ضائع سے بات ہے مرنے کے بعد عذاب و ثواب برحق ہے ایک الگ زندگی ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے یعنی مرنے والے کی ہڈی وغیرہ کو توڑنے سے منع کیا کہا جیسے زندہ میں تم اس کا احترام کرتے مرنے کے بعد بھی احترام کرو اس کی ہڈی وغیرہ مت توڑو اس کی جسم کی حرمتی مت کرو تو دوسری بات انہیں نے بیان کی کہ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا اگرچہ برزخی زندگی میں روح چلی جاتی نہیں روح نکلنے کے بعد برزخ کی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر بھی اس میں وہ طاقت ہوتی دیکھ لیتی ہے تو اس حدیث پر غور کرنے سے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ روح جس کو ہم زندگی پر نہیں دیکھ پاتے آخری مرحلے میں یہ نگاہیں مرنے والے کی اس کو دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ نکل جاتی ہے دنیا کی کسی بھی ڈاکٹر میں کسی بھی طبیب میں کسی بھی حکیم میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اس کو پلٹا دے جب وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی نا تو اس کو اندر کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا میرے بھائیو اس حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور روح نکل جاتی ہے نگاہ بے بس ہو جاتی ہے بے دم ہو جاتی ہے بے جان ہو جاتی ہے نگاہ میں واپس اپنی جگہ پر جانے کی طاقت نہیں رہتی اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کی پتلیوں کو بند کر دیا اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کی آنکھیں پھٹی ہیں تو ہمیں انگلیوں سے اس کو بند کر دینا چاہیے لیکن اگر کبھی بند نہ ہو وہ اندر واپس اپنی جگہ پر نہ جا رہی ہو اور ہم اس پر قدرت نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھلی ہے بندی نہیں ہو رہی ہے یعنی وہ چڑ گئی اتنی اوپر چڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو واپس ہم پلٹانا چاہیں نیچے پھر وہ واپس ہم کھل جاتی ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی افات کے بعد موہ بھی کھلا رہتا ہے اس کو بھی بند کیا جاتا ہے تو جلدی بند نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ رمال وغیرہ ڈال کر کے اس کو بند کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے آنکھ بھی کھلی ہے موہ بھی کھلا ہوا ہے کیونکہ روح جو ہے یہ اقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ روح جو نکلتی ہے موہ کے راستے سے نکلتی ہے موہ کے راستے سے نکلتی ہے تو جتنا حصہ اس کا باہر جاتا ہے نگاہ اس کو دیکھتی رہتی ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس سوال کے جواب واضح ہو گیا کی روح جب نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اس کی وجہ سے آنکھیں مرنے والے کی مرنے کے بعد کھولی رہ جاتی ہے کرنٹ غائب ہو گیا تو اس میں طاقت نہیں آنکھ میں جسے آنکھ کھل رہی ہے بند ہو رہی ہے اس کے اندر حرکت ہے کیوں روح باقی ہے روح نکل جائے یہ آنکھوں کی حرکت ختم ہو جائے گی آنکھ فٹی بھی فٹی رہ جاتی ہے کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس منظر کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرما اس منظر پر غور کرنے کی توفیق ادا فرما یہ جو ہمارا جوش ہے جذبہ ہے غرور ہے گھمند ہے تمکنت ہے جلال ہے غصہ ہے یہ سب کب تک ہے جب تک روح جسم کے اندر ہے روح نکل جائے گی پھر آپ کے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی آپ کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی آپ کی زبان میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی آپ کا ذہن و دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا کام کرنا بند کر دے گا روح جسم میں ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے تب تک روح جسم میں رہتی ہے اللہ حکم دے گا فرشتے نکال کر لے کر چلے جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کسرہ سے اپنی موت کو اور برزقی زندگی کو آخرت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی تفیق دا فرماؤں ایمان کے ساتھ موت نصیف فرماؤمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن